ہوا یہ حلت کے جماعے میں محضر صاحب کے ایک جماعت آئی بڑے نمبر خلص کی ایک جماعے کے عدوات سے خلص رات کو کسی انگلہ کے بندے نے ساری جماعت کے پیسے نکال دیے سب پیسے سب پیسے نکال دیے جماعت پریشان ہم تو آئیت کے پیسے کے لئے ہمارے پیسے چوریے ساتھیوں نے کہا حضرت سے قیزت ہم دیکھیں گے نگرانی کریں گے ہم نگرانی کریں گے کہ کس نے چلائے حضرت نے فرمایا کہتے ہیں کہ جنگرانی کس طرح تروگے کہ ہم دیکھیں گے لوگوں پر نظر رکھیں گے حضرت نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم سارے مسلمانوں کو چور کی نظر سے دیکھو گے یہ تو خبر توہینی کے چور کونے ان سارے مسجد کے ساتھیوں کو میں تمہیں کس طرح سنجھاؤ حضرت کی بات حضرت نے بات فرمائی ساتھیوں سے نہیں نہیں کس طرح چور پکڑ ہوگے کہ حضرت دیکھیں گے ہوتل میں کون زیادہ جا کے ناشتہ کر رہا ہے کون باغیر سامان خرید رہا ہے سمجھتا ہوں گے کہ یہ زیادہ خرچ کر رہا کسی نے پہلی پھر نہیں یہ تو حرام ہے یہ تو حرام ہے جس طرح چوری کرنا حرام ہے اس طرح کسی مسلمان کو چور سمجھ کر دیکھنا یہ حرام ہے کیسے چور کو پکڑ ہوگے کیسے چور جو ہوتا ہے وہ اس کے ظاہر سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ پریشان سا ہوگا ادھر ادھر پھر رہا ہوگا یہ جگہ پیٹھ رہا ہوگا یہ ٹھیک ہے تم اگر کوئی احساس ہی ملے گا تو تم کیا اس کے جاتے اگر لوں گے جیسے تمہیں کو چوری کرتے ہو نہیں دیکھا کہ یہ نہیں کر سکتے فرمایا اچھے تو اسے پوچھو گے اس نے چوری کی وہ کیا کہے گا اگر وہ چور ہے تو یہ نہیں کرنا نہیں چوری کی اگر وہ چور نہیں ہے تو وہ یہ کہیں گا کہ اچھا یہ ہے کہ لوگ یہاں تین سیٹھنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں کے منگلوازی مسئل کے لوگوں نے چور کہتے ہیں رہا ہگی ہے تمہیں آیا کہ جب جتے بھی طریقے سوچ رہے ہو یہ چور کو پکڑنے کے سارے طریقے نموت کے طریقے کے خلاف کیونکہ یہ زمانے میں جہاں بھی تم لیکھو گے طریقے وہ سارے طریقے یہ زمانے کے اعتبار سے ہیں نموت کے اعتبار سے نہیں ہیں یہی فساد کی اصل وجہ ہے کہ ہر ایک چاہتا ہے تربیت کرنا لیکن وہ تربیت کے حصول نموت کے طریقے سے نہیں اپنے طریقے سے کرنا چاہتا ہے ساتھیوں نے کہا کہتا ہنزر رمائے اس کام کو چور کی تلاش کو چھوڑ دو تمہیں سے کوئی بھی چور کو تلاش ہرگیز نہ کرے یہ اگر تم زرور کا تلاش کروگے تو خبر میں ایک تنہوں پر شک کروگے اور کسی مسلمان کو شک کی نظر سے دیکھنے والا دی اب وہاں کی نظر میں گر جاتا ہے فرمایا کہ چور کو ہم پکڑیں گے آپ کہاں سے پکڑیں گے آپ کہاں سے پکڑیں گے آپ کو کہاں خصوص سوال شام تک کام فرمایا ہے چور کو ہم پکڑیں گے تم چھوڑ دے تم اس چکر نہ پڑھو حضرت فجر کا بیان دیا ہے حضرت فجر کا بیان دیا ہے حضرت فرمایا کہ حضرت فجر حضرت فجر کا بیان دیا ہے 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 میں نے زنا تر لیا ہے آپ مجھے رجم کر دیں یا آپ مجھے کھوڑے مار دیں تاکہ میں آخرت کے اعتبار سے ان کو ناظر پاک ہو جاؤں حضرت نے پھر یہ فرمایا کہ مسلمان چوری کب کرتا ہے خلقہ دسارہ بیان اسی وقت ہرانی کی علایت بھی اسی وقت حسن کے بعد بیانتی حضرت نے بھی اسی وقت مغربات بیانتی حضرت نے بھی اسی وقت مغربات کیا صبح سے شام تر حضرت میں کوئی بات ہی نہیں سوائے اس کے تیالا تیرزو کے زمانے میں چور کیسا ہوتا ہے کہ ہر ساپر حضرت جا کے لیٹے تو کسی نے دروازے میں ہڑکت گیا کون ہے ایک آدمی اندر آیا ہے کہ حضرت میں تنائے ملنے چاہتا ہوں پھر کے بعد چار لوگ بیٹھے دخوا دیں بات نکالی کیا کہنے لگا کہ یہ جماعت کے بیسے میں نے چھوڑا ہے یہ اتنے اتنے بیسے ہیں اتنے اس کے ہیں اتنے اس کے ہیں اتنے اس کے ہیں حضرت نے فرمایا کہ بھئی بہت اچھی بات ہے تم نے چھوڑا تھے تم آپس لے آئے ہو جماعت کے حوالے کرتے ہیں کہنے لگا حضرت جب میں نے اللہ سے توبہ کر لی جب میں نے اللہ سے توبہ کر لی کو حقیث میں ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو تو اب جب میں ان لوگوں کو دے جا کر ان کے پیسے واپس کروں گا دونے مائدم ہوگا کہ میں چور ہوں حالانکہ حديث میں ہے کہ تبہ کرنے والے کو چور نہیں کہا جا سکتا یہ بس نہیں آ رہی توبہ کرنے والے کو چور نہیں کہا جا سکتا جب میں انلہ سے تبہ کرلی تو اب میں آپ مجھے کیوں پاس پیج رہے ہاتھ کو بھی جاتے نہیں توبہ مجھے جانتے نہیں ہاتھ دو مجھے جانتے نہیں ہاتھ میں جاگے پیش پر دورا تو سب کو پتل چلے گا چوری میں نے وہاں یہ بات چلی ہے کہ حضرت یہ پیسے ہیں خنا 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 خناتے ہیں اور اتنے ہی لیے تھے یہ واقع ہے حضرت ہے ہمارے پیسے یہاں رہے اس کے حکم چلے جاؤ حضرت نے صبح کو اگلے دن لو پہل کو بلایا جماعت کو فرمایا کہ دیکھو بھئی کمارے پیسے کتنے دے کہ کتنے یہ اس پیسے دے یہ پیسے آپ دے رہے ہیں کہ نہیں جسے چرائتیں وہ واپس لے آیا اللہ اکبر ایک آدمی زبان سے نکل گیا آدمی کے سامنے کہ یہ بطلاق یہ وہ چور کون تھا تاکہ آئندہ ہر شیار رہے ہیں فرمایا کہ جب ایک آدمی اللہ سے طوبہ کرتے پیسے واپس لے آیا کہ تمہیں پھر چون کی کہ جاننے کی کیا ضرورت ہے تو ابھی جاننے کی کیا ضرورت ہے سادی نے کہا کہ معاظم تو ہو کہ کون تھا مطلعہ اندرسی کہ کون تھا حضرت نے فرمایا کہ جو شخص بھی یہ کہے گا کہ فلان چور تھا حضرت نے فرمایا کہ اس توبہ کومنے والے کی توبہ کا یہ اثر پڑے گا اس پر کہ یہ خود چون کیا بغیر نہیں مرے گا یہ خود چون کیا بغیر نہ مرے گا کیونکہ چوری سے توبہ کرنے والے کو چور کی نظر سے دیکھے گا جنہا نمک چوری کرنے والے کو چور کی نظر سے دیکھے گا اب یہ چوری کی بغیر نہ مرے گا کیونکہ اسی مسلمان کو یہ وسلمان کو اس کی عہد سے عاط دلاتا ہے وہ اس نے تبا کرنے والے کو اس کی آف دلانا کہ توبہ کرنے والے کو اس کی گناہ سے آف دلانا یہ تو ستیبھی زیادہ سخت ہے کیونکہ فرمایا اکتا ایمی نظر بھی کمل لازم بڑا ہو کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے گناہ کیا ہی تھے